ہی گائز سینہ پیڈیا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم نورو نام کی مووی کو ایکسپلین کریں گے جو دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی تھی مووی کے اوپننگ سین میں وینس ڈیل مونکو نام کی لڑکی کو اپنے کمپیوٹر پر کچھ کام کرتے دکھایا جاتا ہے وینس کو اس کے دوست وی نام سے بلاتے تھے وہ پڑھاکو شرمیلی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکییں ہوتی ہیں جو زیادہ لوگوں سے ملنا اور باتشت کرنا پسند نہیں کرتی تھی اس کے دو ہی خاص دوست تھے سیڈنی اور ٹومی وہ سیڈنی سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی ماں نینسی کو شہر چھوڑنے اور دوسرے شہر جانے کا پلان نہیں بتایا ہے اسے بیچ سیڈنی اسے اپنی نئی آن لائن گیم نروف کے بارے میں بتاتی ہے اس کے بعد بریکفنس پر وی اور نینسی اس کے بڑے بھائی ویل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو کچھ سمیں پہلے ہی مارا گیا تھا اس کی ماں ابھی بھی صدمے کو بولی نہیں تھی وی سائیکل پر کالج جاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اسے فٹوگرپی کرنے کا شاک ہے کالج میں وہ اپنے کرش جے پی گوریرو کے پکس کلک کرتی ہے جو کہ ایک رگبی پلیئر ہوتا ہے وی اور ٹومی میچ کی پکس کلک کرنے کے لیے رگبی ٹیم کی ساتھ فیلڈ پر جاتے ہیں یہاں ہمیں سیڈنی بھی دکھتی ہے جو ہیڈ چیئر لیڈر ہوتی ہے سیڈنی نرو کے وچوز کو اسے ڈیئر دینے کو کہتی ہے سب مستی کر رہے ہوتے ہیں جب سیڈنی اپنی سکرٹ اوپر کر کے بٹک سب کو دکھاتی ہے اس سے سارا کراؤڈ حقہ بککہ رہ جاتا ہے سیڈنی کی سکرین پر ڈیئر کمپلیٹ ہونے کا نوٹفیکیشن آتا ہے ادھر سٹور میں ایک لڑکی ڈیئر کے لیے کچھیں کینٹ فش کھا رہے ہوتی ہے دوسری اور کچھ لڑکی کلپ جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک کلپ میں ڈائے نام کا لڑکا پولیس کی گاڑی کے ساتھ سٹنٹ کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے کیفیٹیریا میں وی، سیڈنی، ٹومی اور ان کے کچھ دوست سیڈنی کو کالیج سے سسپینٹ کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں سیڈنی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ابھی بھی نرف کھیلنے کے لیے اچھک دکھائی دیتی ہے سیڈنی کو لگتا تھا کہ وہ بہت کول اور ڈیرنگ لڑکی ہے جبکہ وی بلکل اس کے اپوزٹ ہے وہ وی کے لیے اس کے کرش جیپی سے بات کرنے بھی جاتی ہے پر جیپی کہتا ہے کہ وی اس کے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے وی اس بات سے دکھی ہوتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے گھر جا کر وہ نرف میں اور پلیئرز کو دیکھنے کے لیے پیسے دیتے تھے پلیئرز ان ڈیرز کو پورا کرتے تھے جس کے بدلے انہیں پیسے ملتے تھے نرف کھیلنے کے لیے تین رولز تھے پہلا رولز سارے ڈیرز پلیئر کے فون پر فلم ہوتے تھے دوسرا ایلیمنیٹ ہونے کے لیے دو ہی راستے تھے یا آپ اپنا ڈیر کرتے ہوئے فیل ہو جاؤ یا پھر آپ کی جان چلی جائے فیل اور بیل مطلب اگر کوئی پولیس کے پاس جائے گا تو اسے اس کی بھاری کیمت چکانی پڑے گی وی اپنا پہلا ڈیر ایکسپٹ کر لیتی ہے سکرین پر ہم نرف کو وی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کی ساری انفرمیشن اور ساتھ ہی بینگ دیٹیلز کلیکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وی ٹومی کے ساتھ اپنے پہلے ڈیر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک ریسٹرانٹ جا رہے ہوتی ہے راستے میں ٹومی اسے وارن بھی کرتا ہے کہ یہ سب illegal ہے اور اس میں جان کا بھی خطرہ ہے پر وی اس کی بات نہیں سنتی ہے وی کا پہلا ڈیر ڈائنر میں کسی بھی اجنبی کو پانچ سیکنڈ کے لیے کس کرنے کا ہوتا ہے اور اس ڈیر کے لیے اسے ایک سو ڈالر ملنے والے تھے ویڈیر ایکسپٹ کر کے ریسٹرانٹ میں ادھر ادھر گھوم کر لوگوں کو دیکھتی ہے پر اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ کسے کس کرے پھر اسے ایک لڑکا نوول پڑھتے ہوئے دکھائے دیتا ہے یہاں مووی کے دوسرے لیڈ ای این کو دکھایا جاتا ہے جسے وی پہلے کچھ باتیں کرتی ہیں اور پھر اسے کس کر دیتی ہے ادھر ووچز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی سنکھیاں بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا ڈیر کمپیٹ ہو جاتا ہے پر ای این اسے نظر نہیں آتا اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں ای این ریسٹورن میں ڈانس کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ بھی نرو میں ایک پلیئر ہے وی کو ای این کے ساتھ شہر جانے کا ڈیر ملتا ہے جس کے لئے اسے دو سو ڈالر ملنے والے تھے ٹومی اسے منع بھی کرتا ہے پر وی اس کی بات نہیں سنتی باہر ای این اسے بتاتا ہے کہ ووچز چاہتے ہیں کہ وی اور ای این ایک ٹیم منا کر کھیلیں وی اگری کر جاتی ہے اور دونوں بائک پر شہر کے لئے نکل جاتے ہیں ادھر سیڈنی کو بھی پتا چلتا ہے کہ وی نروف کھیل رہی ہے اور اسے کافی وچز مل رہے ہیں وہاں یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے شہر پہنچ کر وی کو شاپنگ مال میں ایک مہنگی ڈریس ٹرائے کرنے کے لئے ڈیر ملتا ہے ادھر نینسی کے اکاؤنٹ میں پچھلے ڈیر کے پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں وی اپنی ڈریس ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور ٹائم کم بچا ہوتا ہے جب اسے ڈریس ملتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ڈریس کی قیمت چار ہزار ڈالر ہے اس کے پاس تیس سیکنڈ بچے ہوتے ہیں تو وہ وچز کے سامنے ہی کپڑے بدل رہی ہوتی ہے اور ڈریس ٹرائے کرتی ہے لوگ اس کی باڈی کو دیکھ کر الگ الگ طرح کے کیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائم پر ڈیر پورا کرتی ہے اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے اسی سمیں این بھی وہاں آتا ہے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے این کو لگا تھا کہ وی واپس گھر چلی گئی ہوگی اُدھر ٹومی وی کو دیکھنے کے لیے ایز او وچر بیس ڈالر میں سائن ان کرتا ہے وی اور این مال میں سینڈل سٹرائے کر رہے ہوتے ہیں جب ٹائے انہیں چھپ چھپ کر فلم کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ٹائے کا ڈیر ان دونوں کی کپڑے چھپ کر مال سے بھاگنے کا ہوتا ہے جب دونوں کپڑے چینج کرنے کے لیے واپس جاتے ہیں تو اپنا سامان نہ پا کر پریشان ہوتے ہیں اسی وقت ان کے فون پر مال سے دو منٹ سے باہر نکلنے کا ڈیر ملتا ہے جس کی لیے انہیں پچیسو سو ڈالر ملنے تھے وہ دونوں کپڑوں کے لیے پی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے نہ ہی وولٹ تھا نہ ہی کارڈ تھا اس لئے دونوں بینہ کپڑوں کے ہی مال سے بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں دونوں سب کی نظر سے چھپتے چھپاتے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور لفٹ میں گھس جاتے ہیں دونوں بھاگ بھاگ کر مال سے باہر نکلتے ہیں بائیک کے پاس پہنچ کر انہیں وہی کپڑے ملتے ہیں جو انہوں نے اندر ٹرائے کیے تھے کپڑوں کی پیمنٹ ووچز نے کر دی تھی انہیں ڈیئر کے پچھے سو روپے بھی ملتے ہیں اور کپڑے بھی پھر دونوں کو سینٹ مارکس پر دس منٹ میں پہنچنے کا ڈیئر ملتا ہے ادھر سیڈنی ٹومی کو فون کر کے ای آن اور اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے اس پر اس کی فرینڈ اسے بتاتی ہے کہ وی ٹاپ ٹین میں پہنچ چکی ہے سیڈنی اس بات سے کافی انسیکیور ہو جاتی ہے پر ٹومی کو وہ یہاں جاتاتی ہے کہ اسے صرف وی کی فکر ہے اس لئے وہ پوچھ رہی ہے سیڈنی اور ٹومی دونوں اس پارٹی کی طرف چل پڑتے ہیں جس میں وی جا رہی ہوتی ہے وی اور ای آن بھی سینٹ مارکس پہنچ چکے ہوتے ہیں وی کو ای آن کے دوارہ پسند کیا ہوا ٹیٹو بنوانے کا جیر پانچ ہزار ڈالر کے لئے ملتا ہے دونوں میوزک سنت ہوئے ٹیٹو بنواتے ہیں پر وی کو نہیں بتا ہوتا کہ ای آن ای آن نے اس کے لئے کونسا ٹیٹو ڈیسائیڈ کیا ہے ادھر ٹومی اپنی فرنڈ ہیکر کوین سے ای آن کے بارے میں انفرمیشن ڈھوننے کے لئے ہلپ مانگتا ہے وی دیکھتی ہے کہ اس کا ٹیٹو ایک لائٹ ہاؤس ہے جو کی اس کی فیوریٹ نوول تھی ادھر لیو سیڈنی کو بتاتی ہے کہ وی کے تیرہ ہزار وچز ہیں جو سیڈنی سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں سیڈنی گسے میں وہاں سے چلی جاتی ہے ہیکر کوین ٹومی کو ڈاک ویب کا پاسورٹ دے دیتی ہے وہ ای آن کی پروفیل سرچ کرتا ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ ای آن پچھلے سال سیائٹل میں بھی نرو کھیل چکا ہے وہاں ایک ڈیر کے دوران ایک لڑکے کی موت ہو گئی تھی وہ وی کو کال کرتا ہے پر کال وائس میل میں چلا جاتا ہے ادھر ای آن کو سکسٹی مائلز پر آر یعنی سو کلومیٹر پر آر کی سپیٹ پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر ڈرائیو کرنے کا ڈیر تس ہزار ڈالر کے لئے ملتا ہے ٹائے اس کو ہلمٹ پر چپکانے کے لئے سٹکر دے کے جاتا ہے ای آن اکیلے یہ سب نہیں کر سکتا تھا تو وہ وی کی ہلپ مانگتا ہے ادھر لیف سیڈنی کو بتاتی ہے کہ ای آن اور وی ایک ساتھ ڈیر کمپلیٹ کریں گے وی پریشان ہوتی ہے پر ای آن کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے کالج کے سارے لڑکے اور لڑکیاں یہ سب لائیو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں محول بہت ٹینس ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے گیم ڈینجرز ہو گیا تھا اس میں دونوں کی جان بھی جا سکتی تھی وی اسے لیفٹ اور رائیٹ دونوں سائٹ کو گائیڈ کرتی ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے نرو کے وچز سڑک پر ان کو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں دونوں ٹائم پر ڈیر پورا کرتے ہیں اور سارے فرنٹس خوش ہو جاتے ہیں مگر سیڈنٹ جیلس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے وی ای آن کو سب کے سامنے کس کرتی ہے اور ٹومی یہ دیکھ کر ڈسپوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ ٹومی وی کو منی من پسند کرتا تھا دوسری اور ٹائر سیڈنٹ کے پاس آتا ہے اور ان دونوں کو ایک ٹیم بنا کر کھیلنے کا آفر دیتا ہے سیڈنٹ منہ کر دیتی ہے اور ٹائر وہاں سے چلا جاتا ہے نانسی ٹومی کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ سب پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ٹومی اسے کچھ بہانہ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وی نے کوئی آن لائن جوب جوئن کیا ہے جس کے یہ سب پیسے آ رہے ہیں وی سب کے سامنے سیڈنٹ کا کال ریجیکٹ کر دیتی ہے اور سب سیڈنی کا مزاک اڑاتے ہیں وی اور ای آن سیڈنی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں پر وی کو نہیں پتا تھا کہ اس کے سارے فرنڈز یہ سب لائیو دیکھ رہے ہیں ای آن وی کو اسی پارٹی میں لے جاتا ہے جہاں پر سیڈنی اور سب لوگ پیزنٹ ہوتے ہیں ادھر وچھرز سیڈنی کا ڈیر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں پارٹی میں دو لوگ سیڈی لے کر آتے ہیں اور سیڈنی کو اس کا ڈیر اس کو ڈیر ملتا ہے سیڈی پر چڑھ کر ایک بیلڈنگ سے دوسری بیلڈنگ میں جانا سیڈنی ڈرٹے ڈرٹے آگے بڑھتی ہے پر وہاں اپنے ڈر کو کابو نہیں کر پاتی اس کا فون نیچے گر جاتا ہے اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے کچھ اور لوگ ان کے ڈیر کو فیل کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جس سے گیم کتنی خطرناک ہے یہ دکھانے کی کوشش ویوز کو کی جا رہی ہے ٹائی چلتی ہوئی ٹرین کی پٹری کی نیچے لیٹا ہوتا ہے اور اپنا ڈیر پورا کرتا ہے جس سے وہ فرس ٹرینک پر پہنچ جاتا ہے لیفٹ میں وی اور این کو کس کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے دونوں پارٹی میں پہنچتے ہیں اور دونوں کا جم کے سپاغت ہوتا ہے جس سے وہ دونوں خوب انجوائے کرتے ہیں ٹومی بھی وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے وی کو سیڈنی کے ڈیر کا پورا نہ ہونا اور گیم سے باہر نکلنا اس سب کے بارے میں پتا چلتا ہے پھر پھر سیڈنی کو اپنے ایک کرش جی بھی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے دیکھتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے سیڈنی اور وی کا جبل دست چھگڑا ہوتا ہے وی کو اگلا ڈیر سیڈنی کا دھورا کام پورا کرنے کا ملتا ہے اور وہ گسے میں سیڈی پر چر جاتی ہے لیڈ کھڑاتے ہوئے وی دوسری طرف پہنچ جاتی ہے اور سیڈنی اسے دیکھتے ہی رہ جاتی ہے وی کو پندرہ ہزار ڈالر اس ڈیر کو کپٹیٹ کرنے پر ملتے ہیں اور وہ فرسٹ رینک پر پہنچ جاتی ہے ٹومی وی کو بتاتا ہے کہ ایان پہلے بھی نرف کھیل چکا ہے ٹومی یہ بھی بولتا ہے کہ سیڈی سے وی کی لڑائی کروانے کے لیے بھی ایان کو ڈیر ملا تھا وہ ایان سے نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایان اس کا پیچھا کرتا ہے وی اپنے فرینڈ سے لڑائی اور ایان کے دھوکے سے فرسٹریٹ ہو چکی ہوتی ہے اسے سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ گیم کتنی ڈینجرس ہے اس لئے وہ پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کرتی ہے ایان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پر وی نہیں مانتی پولیس اس پر یقین نہیں کرتی اور وچز کو بھی یہاں پتا چل جاتا ہے تو وہ اس سب اسے نچ بلانے لگتے ہیں ایان وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر نینسی کے اکاؤنٹ سے سارا پیسہ ویڈرو ہو جاتا ہے نینسی اور وی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں جب ٹائے وہاں پہنچتا ہے وہ وی کو پنچ کر کے بے ہوش کر دیتا ہے جب وی کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہاں ایک شپنگ گرنینر کے اندر ہوتی ہے جس میں سنچز گیٹ سٹچز لکھا ہوتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اب اسے گیم کا پریزنر بنا دیا گیا ہے اس سب سے باہر نکلنے کے لئے اسے فائنل راؤنڈ جیتنا ہوگا این اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچتا ہے وہاں بتاتا ہے کہ وہ اور ٹائے دونوں پچھلے سال سیٹل میں یہاں گیم کھیل چکے ہیں اس گیم کے دوران ان کے ساتھ کے ایک لڑکے کی موت ہو گئی تھی جب وہ دونوں پولیس کے پاس گئے تو پولیس نے بھی ان کے کوئی مدد نہیں کی پولیس نے اسے ایک ایکسیڈنٹ بتا کر کیس بند کر دیا تب سے وہ دونوں گیم کی پریزنرز ہیں اور جو پلیئرز اور ووچز کے علاوہ تیسری کیاڈگری ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس سب سے باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے وہ ہے فائنل راؤنڈ میں جیتنا تو ہمیں سڈنی کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور سڈنی وی کے ساتھ کی ایک اپنے برطاب کے لئے پچھتاتی ہے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے صرف ایک گیم کے چکر میں اپنی پیسٹرنٹ کو کھو دیا ہے ادھر وی کا فون اس کو انو نمبر سے آتا ہے دونوں اسے ملنے جاتے ہیں وی اور سڈنی گلے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں سب مل کر گیم کو بند کرنے کا پلان بناتے ہیں ادھر ایان اپنے سیکنڈ لاسٹ ڈیر کے لئے کرین پر چڑھتا ہے پچھلے سال کی دہرہ وہاں اسے پانچ سیکنڈز کے لئے ایک ہاتھ سے لٹکنا ہوتا ہے وہاں ڈیر کمپلیٹ کر لیتا ہے اور فائنل راؤن میں پہنچ جاتا ہے ٹومی اور سڈنی ہیک اکوین کے پاس پہنچتے ہیں سب مل کر گیم کو شٹ ڈاؤن کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں فیری میں وی کو ایک شخص ایک پیکٹ دیتا ہے نانسی بھی وی اور ایان کے فائنلز میں جانے کی نوٹیفیکشن وی کے لابٹاوپ پر پڑتی ہے ٹومی اسے بھی ہیک اکوین کے اڈریس پر بلا لیتا ہے وی فائنلز کے لئے پہنچتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جو اسے پیکٹ دیا گیا تھا اس کے اندر گن تھی فائنلز شروع ہونے والے تھے اور سب لوگ اپنے اپنے فونز لابٹاوپس ڈیوی سکرینز آن کر لیتے ہیں وی ایک بڑے سے گراؤن پر پہنچتی ہے جہاں کافی سارے وچرز اس کا ویٹ کر رہے تھے دوسری طرف سے ایان آتا ہے دونوں کو ایک ایک گن دی تھی فائنل ٹاسک میں ایک دوسرے کو شوٹ کرنے کا ڈیر ملتا ہے وی ایان کو شوٹ نہیں کر پاتی تب بھیڑ میں سے ٹائ گن کے ساتھ آتا ہے اور وہ ایان کو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کراؤڈ اسے چیئر کرنے لگتا ہے ٹائ ایان کو شوٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وی بیچ میں آ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ وہ ایان کے بدلے اسے شوٹ کرے نینسی بھی اسی سمیں ٹومی کے پاس پہنچتی ہے سب وچرز کو یس اور نو کا نوٹیفیکیشن جاتا ہے کچھ لوگ یس کرتے ہیں کچھ نو پر میکسیم لوگ یس کرتے ہیں ادھر گوین سب کے آئی پی ایڈریسز کو ٹریک کر رہی ہوتی ہے ٹائ وی کو شوٹ کر دیتا ہے اسی وقت گوین سسٹم ہیک کر کے سب وچرز کی اصلی پہچان ریویل کرتی ہے سب کو میسیج جاتا ہے اور یہ ان کے نام سے میسیج ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ سب اس مرڈر کے لیے ذمہ دار ہیں فون پر سائن آؤٹ کی آپشن ڈسپلے ہوتی ہے سب لوگ سائن آؤٹ کرنے لگتے ہیں اور گراؤنڈ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں وچرز کی سنکھیا گر رہی ہوتی ہے جب وی آنکھیں کھولتی ہے ٹائ بتاتا ہے کہ یہ سب وی کا پلان تھا سیڈنی نے ٹائ کو یہ سب فون کر کے بتایا تھا گن اور گولیاں کھون سب کچھ نکلی تھا اس سے نوف کراپٹ ہو جاتی ہے اور گیم بند ہو جاتا ہے کیونکہ اب دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کوئی نینسی کا پیسہ بھی اس کے ایکاؤنٹ میں واپس ٹرانسفر کروا دیتی ہے مووی کے آخری سین میں ارلی ماننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وی اور ین دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ین اسے اپنا اصلی نام سیم بتاتا ہے اور دونوں کس کرتے ہیں یہاں بھی کوئی انہیں فون پر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے لئے فینگر کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے تھانکیو گائیز پر واشنگ گوڈ بائی